سو ہلو ایوری بڑی کیسے آپ سب آئی ہوپ اچھے ہی ہوں گے میں کے پیسند آپ سبی کرنی بلوگ میں سواگت کرتا ہوں گا اس تو دیکھ سکتے ہیں تشویر ہے یہ ہے آر آر ٹی ایس کوریڈور جو بنایا جارہا ہے ہمارے ڈہلی کے سرائے کالے کانس ہے اور میرٹ کے بیچ میں میرٹ تک تو یہ روٹ ہے بیاسی کلومیٹر کا گائد سے اور اس پہ جو ٹرینڈ چلے گی وہ چلے گی ایک سو اسی کلومیٹر کی رفتار سے تو اسی طریقے سے اس کا دوستو کنٹرکسن کیا جا رہا ہے تو تشویر ہے آپ تو دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم آپ لوگ کو لے کر چلیں گے موڈی نگر سے اور پرتاپور تک کہ اس کے بیچ میں کتنا کنٹرکسن ہو چکا ہے وہ سب آپ لوگ کے بیچ میں دیکھنے کے لیے ملے گا میرے پیارے دوستو تو بنے رہی ہے کے پی سنت کے ساتھ میں اور ایسے ہی بلوکس دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو جادہ سے جادہ لائک سیئر کمنٹ کریں جادہ سے جادہ گئی اور آپ کو بتا دوں کہ آنے والے ٹائم میں ڈیلی ممبئی ایکس بریسوے کی تشویر ہے آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈیلی ممبئی ایکس بریسوے بنایا جا رہا ہے اور کچھ جگہ بنا دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سندرتہ اس کی دیکھ کر اور جب میں آپ کو دکھاؤں گا تو نہ جا رہا ہی کچھ آلک ہوگا تب تک تو بہت زیادہ بن کے تیار ہو جائے گا میرے پیارے دوستو تو دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹ لین کے ایکس بریسوے ہے اور آپ کو بتا دو گنیری بھرا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ کہیں بریج بنایا جا رہے ہیں اور کہیں اس پر برک کمپلیٹ کر لیا گیا ہے تشویر ہے آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرکسن اور یہ دیکھئے یہ پانی لکنے کے لیے بریج بنایا جا رہا ہے اور آج ہم آپ لوگ کو دکھائیں گے موڈی نگر سے اور پرتابپور کے بیچ میں کہ کتنا رارٹی ایس کا کنٹرکسن ہو چکا ہے میرے پیارے دوستو تو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لانچر پیچھے لگن چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیلی ممبئی ایکس بریسوے بے کنٹرکسن چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ریسٹورینٹ بغیرہ سب چیز بنائی جا رہی ہے اس پر تو آنے والے ٹائم میں آپ لوگ کو بلوگ دیکھنے کے لیے ملے گا ڈیلی ممبئی ایکس بریسوے کا تو آپ لوگ دل تھام کے رکھئے گوائس اور ایسے ہی بلوگ دیکھنے کے لیے کے پی سند کو جادے سے جادے لائک سیئر کمنٹ کرو جادے سے جادے اور چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرو نیچے ہے ریڈ کلر کا وٹن اسے پریس کرو ترنت بیل آئیکن بجھاؤ چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوگ آپ لوگ بیچ میں جلد سے جلد بہت سندر سندر بہت اچھے اچھے ایکس بریس بیج اور یہ ریپیڈ میٹرو اور میٹرو ریل یہ چلائی جا رہی ہیں اور ریل گاڑی جو انڈیا ریلوے کی وہ سب کچھ آپ لوگ اس چینل پر دیکھنے کے لیے ملے گا تو آپ لوگ دل تھام کے رکھئے اور جادے سے جادے کے پیسند کو لائک کرو جادے سے جادے سیئر کرو ویڈیوز کو اور تاکہ میں آپ لوگ کو جلد سے جلد ایکس بریس بیج سے ریلیٹڈ میں آپ لوگ کے بیچ میں ویڈیوز سلا سکوں اور آپ لوگ کو دکھا سکوں تو آنے والے ہیں آپ کچھ ہی دنوں کے بعد میں آپ لوگ کے بیچ میں بہت سندر سندر بلوگ تو جادے سے جادے کے پیسند کو سیئر کرو جادے سے جادے لائک کرو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ لانچر دوارہ کتنا ہے پلر اس نے جوڑ دیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پلر جوڑنے کے بعد میں اس پر یہ سائیڈ کیپ کا کام کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ سائیڈ کیپ لگ جانے کے بعد میں دوستو اس پر الیکٹر کے کھمبے لگائی جانے ہیں الیکٹر کے کھمبے لگائی جانے کے بعد میں پھر اس پر ٹریک کی سلیب بچھائی جانے ہیں پھر اس پر ٹریک بچھایا جائے گا اور اس کے بعد میں پھر الیکٹر ستری کے اس پر تار لگائی جائیں گے گائز تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نجار آ بھی کیونکہ یہاں پر سب سے لیٹ کام اسٹارٹ ہوا تھا گائز اور جو کمپنی یہاں پر برک کر رہی ہے وہ ہے L&T اور L&T دوارہ یہ برک کیا جا رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس نے اسٹارٹ کیا تھا اور آخیر تک لے گیا موڈی نگر تک گئی تو دیکھ سکتے ہیں آپ پرتاپ نگر آنے والا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ پلر بلکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں بن کے ان پر دیکھیں پلر کیپ بھی لگا دیے گئے ہیں اب ان پر جو بھی رہ گیا یہ پلر کیپ لگانے کے بعد میں ان پر ناپا تولی کا کام چل رہا ہے جو کی برکرسیاں لگے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تصویروں کے مادیم سے اور آگے آپ لوگ کو لانچر دیکھنے کے لیے ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو بنے رہی ہے آپ لوگ اگر ہوگا تو جرور دیکھنے کے لیے ملے گا باقی یہاں پر بلکل کمپلیٹ ہے بس لانچر دوارہ ایک پلر سے دوسرے پلر کو اس کو کنیکٹ کیا جانا ہے میرے پیارے دوستوں تو دیکھ سکتے ہیں تشویریں کیونکہ ایسے ہی بلکل آپ لوگ کے بیچ میں کے پی سنت لالتا رہتا ہے اس ڈہلی میرٹ آر 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 ٹی ایس کوریڈور پر گئی کہ کتنا کنٹرکشن کس جگہ ہو چکا ہے وہ سب کچھ آپ لوگ کو دیکھنے کے مادیم سے ملتا ہے میرے پیارے دوستوں تو اسی وجہ سے کے پی سنت کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرو تاکہ اور لوگوں تک یہ پہنچے گئی اور اس کو ایسے ہی کنٹرکشن سے ریلیٹڈ انفورمیشن ملتی رہے کے پی سنت دوارہ گئی تو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے آنے والا ہے اب یہ یہاں پر دیکھیں ان کی ہائٹ تھوڑی اونچی ہونے لگی ہے کیونکہ یہ انڈیا ریلوے دوارہ مالگارڈی کا روٹ بنایا جا رہا ہے جو کی ہمارے دادری تھے شٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پنجاب کے لدھیانہ جا کر ختم ہو جائے گا اور وہاں تھے گائت یہ گائت یہ پنجاب کے لدھیانہ سے اسٹارٹ ہوگا اور یہ جائے گا بنگال جا کے ختم ہو جائے گا eastern dedicated freight corridor بنایا جا رہا ہے اور یہ ہمارے عطل پردیت کی دادری تھے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پہلا روٹ یہ پنجاب کے لدیانو جا کے ختم ہو جا تو وہاں سے بنگال کے لئے چلا جائے گا تو اس کا یہ بریج ہے اس کا میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی گیر رکھا گا اور آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو میں ڈسکرپسن میں اور آئی بٹن میں لنک دے دوں اس ویڈیو کو آپ لوگ جا کے دیکھ لینا کہ کس طریقہ اور آنے والے بھی ویڈیو ہیں تو آپ لوگ دل تھام کر رکھو کہ پیسند کے طرف سے اب ویڈیوز آپ لوگوں کو تو نئی نئی جگہ کے دیکھنے کے لئے ملیں گے اور آپ روگ ڈرون سوٹ دیکھنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ کے پیسند کو سیر کرو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سبسکرپ کرو گا اسی چینل کو سبسکرپ کرو اور نہیں کیا ہے تو نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن سے پریس کرو ترنت بیل آئیکن بجھاؤ چینل سبسکرپ ہو جائے گا اور ایسی ہی بلوکس میں آپ لوگ کے بیچ میں کنٹینیو لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگ کو information دیتا رہتا ہوں گا اس تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ اب چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے اور ادھر دیکھیں یہاں پر یہ پلر کیاپ کا کام کیا جانا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پلر کیاپ کا یہ سیٹرنگ لگا دی گئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے یہ اسٹیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے پرتاب پرکہ گئیس تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویروں کے مات دیمت ہے کیا ہے کیونکہ یہ left میں بھی پلے رہے ہیں اور right میں بھی پلے رہے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں ایک اسٹیکچر کھڑا کیا جائے گا جو کہ اسep رکھنے کے بعد میں اس پلر کے کونے کو اور اس پلر کے کونے کو اس کو کاfting کی مدد سے بھر دیا جائے گا لانچ کر دیا جائے گا پھر اس کے اوپر سے deploy گتر ڈالے جائے گا اس کے اوپر سے پھر اس پہ floor room کی جائے گی فلورنگ ہونے کے بعد میں اس پہ لائن بچھانی سٹارٹ کر دی جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں کیونکہ ابھی بہت کام بچا ہے باقی کیونکہ انہیں سن دو ہجار پچیس تک لائشٹ کرنا ہے اور پچیس تک یہ اس پہ پورے روٹ پہ یہ 82 کلومیٹر کے روٹ پر یہ ریپٹ ریل دوڑ سکے گئے تو وہ بھی 180 کلومیٹر کی رفتار سے گئے اور آپ کو بتا دو یہ بھارت سے بھارت میں پہلی بار یہ ٹرین چلائی جاری ہے اور آپ کو بتا دوں کہ اس جو میٹرو ہمارے دلی میں چلنی ہے ان سے الگ ہونے والی ہے انہ کی اسٹیشن بھی الگ ہونے والے ہیں سب کچھ اس کا سسٹم الگ ہونے والا ہے کیونکہ یہ ٹیکنولوجی لیس ہے پوری طریقے سے اور ہر آپ لوگوں کو فیسیلیٹی ملے گی اس آر آر ٹی ایس پہ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس اسٹیشن کا فلورنگ کا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ گٹر لانچنگ ہو چکے فلورنگ کا کام چل رہا ہے تو اس کا فرشٹ فلور بن چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اب سیکنڈ فلور بننے کی تیاری ہے تشویر ہے آپ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کتنا کام ہو چکا ہے جو ڈہلی میرے ٹیکس پریس میں بنایا جا رہا ہے یہ اس کو کروز کر رہا ہے جہاں پر دیکھیں یہ پلر کا وہ لگا دیا گیا سیٹرنگ اور اس کو بھرا جا رہا ہے کنکریٹ کے مدد سے اور بھر جانے کے بعد میں پھر اس پہ پلر کیپ کا کام کیا جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تطویر ہیں تو یہ ہی کام چل رہا ہے اور آپ کو بتا دو کہ یہ اب میرٹ کے پرتاپور سے پرتاپور میں پرتا پرتاپور سٹارٹ ہو چکا ہے اور بھائی کا یہ اسٹیشن بنایا جا رہا ہے گائز تو دیکھ سکتے ہیں ابھی کنٹرکسن چل رہا ہے تیجی کے ساتھ میں اور ایسے ہی بلوکس میں آپ لوگوں کے بیچ میں ڈیلی لاتا رہتا ہوں اور انفورمیشن دیتا رہتا ہوں کہ کہاں پر کتنا کام ہو چکا ہے اس آر آر ٹی ایس پہ گائز تشبیر ہے آپ لوگ آنکھوں کے سامنے سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر پھر ان پلروں کی ہائٹ دیکھنے کے لئے ملے گی کیونکہ یہ ڈیلی میرٹ کا ایکس پریس میں ہے جو کہ یہاں پر یہ این ایچ اٹھاون پہ اس کو کنیکٹ کر دیا گیا گائز اور یہاں سے یہ ہری دوار کے لئے چلا جاتا ہے اور اگر ہم اس سے نیچے اتریں گے اور لیپٹ جائیں گے تو مہدینگر کے لئے چلے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا یہاں پر انٹرچینج ہے گائز اس پرتاپور میں انٹرچینج ہو جاتا ہے اور آگے جا کے آپ کو آپ لوگ کو ملے گا اس کا دیکھنے کے لئے ٹول پلا جا جو کی 150 روپیز کا اس کا ٹول لگتا ہے گائز تشبیر ہے آپ لوگ آنکھوں کے سامنے سے دیکھ سکتے ہیں اور ایچے ہی بلوکس دیکھنے کے لئے کے پی سنت کو لائک سیار کمنٹ کریں زیادہ سچاد ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا نیچے ریڈ کلر کا بٹن ایسے بلوکس لاتا رہتا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی جائند جائے بار